اسلام علیکم پیار سی ویورز میں ہوں فرا رفیق کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میرے چیلنج کا ہے ڈے نائن تو آج کل میں نے ماشاء اللہ سے عبادت کری تھی تو اس کے بعد میں نے رکھ لیا تھا روزہ تو ڈے نائن میرا روزے میں ہی گزرا تو شام کے ٹائم ریاض کی فرمائیش تھی کہ مجھے بیسن کا حلوہ کھانا ہے یا میں افتاری کیلئی بلیک چھولے بوائل کر رہی تھی کہ میں چاہیے تھی کہ میرا منیو ایسا ہو کہ وہ ڈائیٹ کی مطلب ڈائیٹ کو لے کے ہی میں ف پکوڑے بنایا تھے وہ میں نے ریاض کی ہی وجہ سے بنایا تھے کیونکہ وہ شوک سے کھاتے ہیں یہ آلو کی پکوڑے اور پاپر فرائی کر لیے تھے اور کچھ چیزیں ریاض بھی لیا تھے سموسا رول وغیرہ میرے لیے جو میں نے صرف ہاپ صرف رول ہی کھایا تھا تو یہ میرا ڈے نائن تھا جس میں میں پورا دن پاسٹنگ میں تھی اور مغرب پیٹر میں نے کھانا کھایا تھا باس کھانا مطلب صرف یہ افتاری کیا تھا رات کا کھانا میں نے نہیں کھا تھا یہ میں نے لیمن ووٹر بنا بنایا تھا لیکن اس کے اندر میں نے گوڑ ڈالا تھا مطلب کیچینی ایٹ نہیں کری تھی وہ چھولا چاٹے جو ریاض میں لیے لے کر آئے تھے رول سموسا جس میں سے میں نے ہاف سموسا کھایا تھا ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہوں گئی تھی میری افتار میں تو یہاں میرا ڈے نائن ختم ہوتا ہے اسلام علیکم آج ہے ڈے ٹین جس میں میں نے لیا ہے ٹو براؤن بریڈ ون پرائے ایگ اور گوڑ کی چائے اور شام کے کھانے مطلب شام کے سنیک میں میں نے وہی چھولا چاٹ اور اس کے اوپر میں نے امرود وغیرہ ٹیمارٹر وغیرہ ڈال کے کھان لیا تھا یہ میرا ڈے ٹین ڈے ٹین تھا اور پھر میں نے حلیم کھا لی تھی اور پھر رات کے کھانے میں میں نے جو کے آٹے کی روٹی بنائی جس میں میں نے جو کا آٹا لیا تھا بیسن لیا تھا سالٹ اور بناواز زیرا ایک کر کے اس کو گون لیا تھا اور روٹی تیار کر لی تھی اور اس سے جو کے آٹے سے یہ ہوتا ہے کہ کافی ویٹ لوس میں فرق ہوتا ہے میں بہت زیادہ جب پہلے ڈائیٹنگ پہ تھی تو میں جو کے آٹے کی ہی روٹی کھاتی تھی مرنہ اب میں مطلب گندوم کے آٹے کی بھی کھا لیتی ہوں اور پھر ساتھ میں میں نے مصر بنائی تھی بلیک جو ہوتی ہے ملکہ مسور تو بس میری ویڈیو پسند رہتے چینل کو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اپنے دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا ڈیٹ ان کمپریٹ اللہ حافظ